اسلام علیکم تازترین موسمی صورتحال کے مطابق بارش کا حالیہ مغربی سلسلہ مشرق کی طرف سے رگیا ہے اور اس کے اثرات اب پاکستان کے اکثر علاقوں پر نہیں ہیں پھر بھی انتہائی شمالی علاقوں پر بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ فضاء میں نمی کے اضافے اور حووہوں میں کمی کے سبب غیر معمولی طور پر وستی اور شمالی پنجاب اور خیبر پختونکہ کے علاقے شدید دھوند کی لپیٹ میں رہے دھوند کے بادل دپاہر کے بعد تک بھی مختلف مقامات پر موجود تھے دھوند کا یہ سلسلہ آج رات اور کل صبح بھی مختلف علاقوں کے دیکھنے کو مل سکتا ہے امید ہے کہ شدت اور پھیلاؤں میں کمی دیکھنے کو ملے گی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی آج رات اور کل ملک کے اکثر علاقوں موسم خوشک اور سرد رہے گا کل دپاہر کے بعد نئے سلسلے کے بادل داخل ہونا شروع ہوں گے محترم ناظرین اگلے پانچ دنوں یعنی پانچ سے نو فروری کے دوران یکے بعد دیگرے دو مغربی سلسلے ملک پر اثر انداز ہونے جا رہے ہیں جن سے شمالی بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب گلگر بلکستان اور کشمیر کے اکثر علاقوں میں بادل بننے اور کہیں بوندہ باندی تو کہیں ہلکی سے درمیانی نویت کی بارش کے امکانات موجود ہیں محترم میمبرز یاد رکھیں کہ آنے والے دونوں سلسلوں سے کسی بھی قسم کی تیز مسلہ دھار یا شدید بارش کا امکان تو نہیں ہے جو جنوبی اور مشرقی پٹی ہے جس میں پاک بھارت بارڈر کے علاقے ان علاقوں میں سرکولیشن کے سبب کہیں کہیں کرچ مک کے بعدل بھی تشکیل پا سکتے ہیں جنوبی پنجاب کے کسان بھائی فرحال آپ پاشی کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں کراچس میں سندھ کے اکثر علاقوں میں اس دوران موسم خوشک رہے گا تاہم شماری سندھ میں بادل بننے اور کہیں کہیں رم جھم بوندہ باندی چھے سے سات فروری کے درمیان دیکھنے کو مل سکتی ہے تاہم کسان بھائی معمول کی سرگرمیان جاری رکھیں یہاں واضح کرتا ہے چلوں کہ وسط فروری کے بعد ایک ملک گیر سسٹم کے امکانات روشن ہو رہے ہیں اگر حالات سازگاہ رہے تو بیس فروری کے آس پاس ایک سلسلہ ملک بھر کو متاثر کر سکتا ہے اور اچھی بارشوں کا سبب بن سکتا ہے